جی تھا بیٹھے ہوں جی میں اثر دعویٰ کیتے ہیں اپنے انشاءاللہ و تعالیٰ دعویٰ دے مطابق عمل کر کے لکھا مڈے ہیں اپنی اپنی جگہ تے کھڑے رہے ہیں دوستان کو بلہا ہے جنہوں نہ پہلے جنہیں کھڑے ہیں انہوں نہ سارنگ پلہا سارے دوست میں اربانی کرو خودارش قبول کرو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو اب سران حضر آپ تشریف گہنا ہے سارے دوست خاموشی نال بہون یار باندھے نہیں پی دوستو بہونو یار بزرگو ہاں بلہاؤں انہوں کی بلا بس بات بہونو دوست خدا کوئی نہ رہے ہیں دوست کھڑا کوئی نہ ہوگا ہے نا بeker کھڑا تو کھڑا تو کھڑا کھڑا تو کھڑا تو کھڑا مکوہ کھڑا تو کھڑا -, کھڑا تکڑا تو کھڑا مکوہ کھڑا کھڑاkeepers ایک ٹرچاندر میں ہڑا ہڑا کوڑا پڑاéo ایک ٹرچاندر میں صرف رکھا ڑا باہاؤں petite مع جگہ تکڑا؟ کہ ایسے جناب تک پہنچا دیتا ہے مزید ایسے دوڑے تمہیں پوچھنے ہیں کہ تو اسے قرآن نو من دے و کلمہ پڑھ دے آ دیکھو قرآن پاک کے سالے نہرہ میں چکٹنے ہیں جتے پورے شہر تا گند ہوندے ہیں کتے پشاپ کردنے ہیں کیا یہ ساڑا عمل جرم اور گستاخی ہے اگر گستاخی ہے تو ساڑا لکھ دے کہ ساڑا قانون کہندہ ہے کہ تو ساڑا اللہ دا نام تھلو اٹھان دی اجازت نہیں اسے انہوں نے کہہ دینے ہیں لوگ انہوں عوام نو دست دینے ہیں کہ ساڑی حکومت ہے مطالبہ کے رابط ناتھلے سٹھنا جائزے انہوں اٹھا کے محفوظ کرنا گناہ ہے توڑے قانون اسے انہوں نے لکھو آت دے باجن پہلی غلط اے ہیں نا ایک سوال آج تک پورے ملک دے اندر کوئی تاریخ توڑے اندر کوئی معلومات اچھ ہے کہ ایک ایفاری آر کٹی گئی ہوئے انہوں نے خلاف جنہوں نے قرآن پاک انہوں نے اس جگہ تے سٹی ہے اے اسی ساڑے کل ہزارہ نقل موجود نے انہوں نے خلاف کٹی گئی ہے ایفاری آر جڑے اٹھان دے نے جنہوں نے کروڑا انپائے لاکے قرآن محلات بڑھے نے انہوں نے خلاف ایفاری آر کٹی گئی ہے انہوں نے بچے ہی دینے روندے پہنے جڑے سٹھانا لے ہس دے سڑکان دے کھیڑ دے پہنے انہوں نے جرم تے سو جڑا بندہ موقع تے موجود ہی نہیں اوہ گستاخی رسول نے گستاخی قرآن کی میں ہو گیا ہے یہ کیڑے کانو انہوں نے گستاخ بنے ہے یار اصلا یہ ظلم تے انتہا ہو گئی ہے خود مدعی ہاتھ یہ گواہی ہے کہ اوہ عمران صاحب بندہ جنہ قرآن مال بڑھایا لکھا روپے لاکے خوب بڑھایا ہے سارا دن اپنا کاروبار چھوڑ کے قرآن پاک ایوے دے حالات آلے کٹھے کر کر کے جڑے گندگی آلے نہیں ہوتے انہوں نے قرآن مال اچھ محفوظ کرے دیں جڑے تلے گندگی اچھ ملوہ ساندھیں انہوں نے سکا کے شہید کر کے اگ انہوں نے دراک مبارک محفوظ کیتی جنڈی اج اوہ بندہ جڑا اتھے ہائی ہی نہیں انہوں گستاخ قرآن کر کے انہوں نے ایف آئی آر کٹی گئی ہے یہ ایک اڑا قانون ہے ایک مودی دا قانون انڈیا بیٹھے ہیں پاکستان بیٹھے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا سانو مطلب تیج سمجھا دیں جا کے انہوں نے وڈیاں نے دکھاؤ اے قرآن پاک ہے انہوں نے ایسے کیڑے پاس لے جائیے ایسے قرآن مالی چو کڑ کے لئے آنے ہیں تو اسے تھانا خالی کراسی اتھے رکھنے ہیں رکھنے پڑا 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 اصلا دا ہے گستاخ اصلا انہوں نے کچھ محفوظ کرنے ہیں تو بعد ہے گستاخ تو ساہو عطا پالے اصلا لیا ہے قرآن پاک لے آنے تو آڑے سوپر کرنے ہیں تو ساں ترے لیندہ وقت کس ویلے مگ دے ہو کس ویلے آٹھ دین دا مگ دے ہو کس جڑا بھی مگ دے ہو آٹھ دینو قرآن پاک تھانے چھ رکھو سارے قرآن مال دے لے آنے ہونے گھڑیاں سے مگانے قرآن تھانے دے کمرے خالی کرو انہ دے صفائی کرو اتھے قرآن پاک رکھو پھر ہی تھے میٹنگ بلاو جو مرضی کرو بیندہ بارے فیصلہ کرو کہ اس قرآن نو کڑ پازے کر رہے خون اگر تسی ٹھنڈے دینے میری گفتگو سوڑو نا جی مفتی صاحب یار قرآن جیسے سامنے اس حالت اس موجود ہوئے وہ ٹھنڈے دینے اللہ دلہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسے ٹھنڈے ہو کے ہی نو تلے سوڑ دیئے نہیں اگر میری گفتگو قرآن پاک شہید تھی میری گفتگو دوسری مشورہ گھٹتے اگر مفتی صاحب جناب اور میرا موقف نہ سنسے نہیں ہے ایسی تانو سنائیا ہے ہون تاڑی سنا گئے جی تسری سانو سڑا جائز مطالبہ جڑا تاڑے قانون دے بھی خلاف نہیں شریعت مطابق ہے اور تاڑے قانون دے خلاف ہی نہیں وہ جائز مطالب پورا کر دیو گے اسی اہمیں دے اہمیں ہی اٹھ کے چلے جاؤں گے ساڑا کوئی بندہ ہتھے گھنٹے دے اندر اندر یہ سارا کچھ اسے خالی کر دیو جی نہیں کرو گے تو پھر بیٹھے باجان دلو جانل حاضر ہے میری گال سنو گے تو میں کسے گال جی سناؤ جی سناؤ جی سناؤ جی سناؤ جی سناؤ گزارش ہے کہ پولیس جڑی ہے نا میں اپنے سریکج بولنا ہوں جی بالکل بالکل سنی گال ہے لیڈی پولیس ہے نا اندہ کردار ہوندے ہے ایک پول دیت رہا ٹھیک ہے اللہ معاف کرے نا اسا تاہو کو ملزم بڑھائے ٹھیک ہے ایفر یار کٹی گئی ہے اگر تسی میری گال تسلیل نہیں سننی تو پھر بحث کر دے رہا ہے حضور انہ کو بولا اگر تسی میرا موقف ہی نہیں سنن تو تانو یار تسی غلط سنائی جاؤ یار میں مسلمان نہیں اسی مسلمان نہیں کسی مسلمان ہو تو میں توڑے تو ایک سوال کیتا ہے ایک پرچہ ایسا دکھاؤ جنہیں تھلے سوٹا نہ لیتے رکھے گیا ہو میری دب تک تھنڈے دلان میرا موقف نہیں سننو گے سار جی جی حقوق تانو نہیں پتا لگ سکنا کہ اصل حقائق کین ہے بولو بولو کسی بند جیرا پرچہ کروایا اور کسی ہور فریق نے درج کروایا پولیس نے نہیں کیتا میری ہور سوڑ لاؤ نا اگر آپس بحث پومنگے بحث میں خام خات میری ہور سوڑ لاؤ سار یا تو تسا پہلے تسلیم کر لاؤ تسلیم نال کر لو میں بہل اکول ٹھنڈے دینا تو آری گفتگو ساری چھوڑ کے پھر تسی میرا جواب لے لو اگر تسا مطمئن ہوگو تو پھر تسی فیصلہ کرنا ایک فریق نے ویکیا اتھے ایک علاقے دے بیچ اتھے آبادی سی ایک بہت وڈی عبادی ہے بہت وڈی ساری اتھے بہت سارے لوگ اندھے گھرنے اتھے اچانک دھماکہ ہوندہ ہے اُس دھماکے دے بعد لوگ کٹھے ہوندے نے اتھے ویکھ دینے تھے قرآن پاک شہید ہو رہے ہوندے لوگ اشتعال چاہا گئے پتہ نہیں کیوں قرآن پاک اتھے جلایا جا رہا سی وہ بقاعدہ قرآن محل نہیں سی قرآن محل قبرستان اچھ بڑا زبردست کسے نے انا چشتی سبان نے بنایا ہے اتھے اتھے بہت وڈی تعداد اچھ قرآن پاک موجود ہے ایک علیدہ گھر سی جیڑا عبادی دے وچھ تھی چھوٹا جاں گھر سی او دے وچھ ایک قرآن پاک شہید ہو رہے ہیں میں دیکھو نیت دا فیصلہ اچھا ایک تفتیش اس کرنا ہے انشاءاللہ جس لئے لوگاں ویکھیا تھا انہوں بظاہر محسوس ہویا کہ قرآن پاک دی بے حرمتی ہو رہی عام بندیاں نو نہیں پتا سی کیونکہ اگر یہ لوگ اتھے لوگاں نو اعتمادی چلے لندے بھی ساڑا مقصد دے ہے ایسا قرآن پاک جنو کوئی غلازہ دلگ جاندی ہے ایسا انو محفوظ کرنے واستے اتھے آگ لاندے ہیں دلہ محلہ آبادی توڑے نارل جانے سی ان آبادی نو نہیں پتا سی اتھے جسے دھماکہ ہوندہ ہے اس دھماکہ جو بہت سارے لوگ اٹھے ہو گئے اس لئے پولیس تک ایک شکایت آئی کہ بندہ قرآن پاک توہین کر رہے ہیں اسی اتھے پہنچے اتھے پبلک جیڑی ہے کوئی ملزم نو مار رہی سی سانو پتا سانو کس طرح اپنی جانت کھیڑ کے وہ دی جان محفوظ کی اسی انو لے کے چلے گئے علیدہ سیف مقام انہ دی شکایت ساڑے کو لا گئی بھئی اے قرآن پاک بھی بے حرمتی گئی ہے وہ درج ہو گئی ایف ای آر درج ہو گئی وہ توڑا موقف ساڑے کو لا رہے ہیں اے موقف جی میں تسی منوان داس رہے ہو ساڑی نیتیں ہیں کہ جیڑے قرآن دے صفحے صاف ہوندے نے اسی انہوں نے کٹھا کر کے اسی انہوں نے قرآن محل جرا کے دینے جیڑے صفحات جنہوں نے خدا نہ خاصتہ گندگی لگ جاندی ہیں جیڑے لوگ نہریں سوٹ دینے نہریں دے چونکہ سیورج دا پانی ہے اس قرآن نو اسی کٹھا کر کے اسی انہوں نے طریقہ کاروزہ کیتا ہے تسی علماء دے فتاوہ دی نظر رہے چھے تسی یہ کیتا ہویا بے تسی اس قرآن پاک دے صفحات نو جلا دے اے توڑا موقف ساڑے کو لا گیا اسی انہوں نے موقف جی میں حرف بارف انہوں نے لکھیا توڑا بھی حرف بارف لکھ کے جیڑا بندہ موقف موجود نہیں جی میں تسی کہہ رہے ہیں عمران صاحب دا وہ دا ساں ڈیٹا لے لیا ہے اگر وہ بندہ موقف آج ڈیٹا آ جاسی ہے اے ایک ثبوت ساڑے گل مجسر آ جاسی جیڑا بندہ موقف موجود نہیں وہ اس ایف ای آر دیمیچ پسوروار نہیں بند سکتا جیڑا بندہ موقف موجود بھی ہے وہ دی بھی نیت دا ساں فیصلہ کرنا ہے کیا اس نے جان بوجھ کے قرآن دے توہین کیتی ہے یا انہیں نیتا قرآن پاک نو محفوظ کرن دی خاتے رہے سار عمل کی تا ایسا تو اڈا حرف بہ حرف موقف لکھاں گے پولیس اید اچکتن پارٹی نہیں ساڑے واسطے ہر بندہ قابل اترام ہے ایسا او سے لے صورتحال ایسی جیڑا ملزم سی ایسی انو کارڈی کے کسی جگہ تلے گئے اتھے بھی لوگ مشتہی لوگ کے مار دے سان میرے بھائیو میری گال چھنڈے دنے سو لے نا جیڑا باہر دے ملک ہے جو لوگ قرآن پاک شہید کر دینے وہی میں اس کا جلان دینے عام پبلک نو سمجھانے دی ضرورت ہے کہ توڑی نیت نیک ہے توڑا مقصد نیک ہے توڑا مقصد وڈہ ہے یہ مقصد جب تک ایسی عام عوام تک نہیں پوچھا ہوں گے عام بندے نو اس گالتا پتہ نہیں چلے نا توڑی جیڑا مقدمہ ہے ایسا حق سچ ایسا لکھنا ہے کسے بندے نو آج دن تک گناہگار یا بے گناہ نہیں لکھیا ایسا میری کوشش ہے میری محکمہ پولیس دی کوشش ہے میرے سینئر افسر میرا ایسے چو میری ٹیم ساراں دی کوشش ہے کہ اسی علماء دا اکٹھ کریے اسی علماء دا اکٹھا کریے ایسا ایک چھت دلے بٹھائیے سارے نو اسی ادھے اتفاق ریع پیدا کریے کہ یار انہ دا موقف سنو اے خدام جیڑے ہیں انہ دا موقف یہ ہے کہ ایسا اے قرآن پاک بیکھو مازالہ جنو گندگی لگ گئی موضوع ہے میرا جنو گندگی لگ گئی ہے ایسا اے شہادت دا اے طریقہ کار بنایا ہے تاکہ ایسا پوری پبلک نو اے موقف داست سکیت راٹا ایسا اے دے بچ لوگاں نو لڑانا نہیں اسی لوگاں دے بچ محبت اتفاق پیدا کرنا ہے اس تفتیش ہے آج دن تکیسے بندنوں گونہگار نہیں لکھا ہوئے اے دے ہی ہر پارٹی نو بٹھاوا گے ہر افسر بھوے گا اصلا چاندنے ہے کہ یہ معاملہ جیڑا ہے پنجاب لیول تاکہ اس تو بڑے لیول تاکہ حالوں میں تاکہ تانو بار بار جیڑے توڑا فیل ہے او دے پرشانی سے سامنا نہ کرنا پا گے اتنے سوار جی بھائی پلیز ہوتے انہوں نے بڑک کف گل کرتی لگا ہے اصلا ہر شہر نال لاما اصلا فتوے اپنے میری سنو اے ساڑھے بار سے بھی رہنمائی ہے اے فتاوے کو مہت نہیں پڑے نا ہوتاڑے علماء نے میں نے واقعہ میں انہوں نے ریکویسٹ کی دی تمام جماعتوں نے فتاوے سانو دے ہو وہ فتاوے اصلا بھی پڑھ لیں گے عدالت میں بھی جسانگے انشاءاللہ بہتر خیصلہ ہو جائے ساڑھا سوال اسے کہہ رہا بھی ساڑھے علمیں چکوئے نہیں سی جبکہ جنت ایف آئی آر کٹی گئی ہے وہ بندہ خود کہہ رہی ہے کہ بھائی میں نہر وچوں کٹ کے لے آنے نے وہ موقع سراب میں شہید کر رہی ہے جنہیں گترچ کو میں کٹ کے لے آنے نے باوجود ہے اس تے پھر وہ لیسنے بلا تحقیق کیوں کٹ میں آردتے ہیں وہ بیان موجود ہے بھاجن میں ریکال سنو میں جس لے موقع تھے گیا بھاجن انہ نے گھار اچنا اٹھان لاکھ ہے نا بڑا سارا کون جاں بنایا ہے وہ بہت کسیر تدعا دیج قرآن پاک جڑا سی وہ انہوں شہید کا رہ سن کس طرح دیسا آگ لگن دے بعد نہیں پتہ لگتا جس لئے کسے شہر انہوں آگ لگی ہوئے اس تو پتہ نہیں لگتا کہ انہوں گندگی لگی ہوئے سی کہ نہیں لگی ہوئے سی میں گزارش ہوں لوں بظاہر جیدی شہر نظر آرہی سی لوگ اسے غلط مشتعل ہو گئے بھئی قرآن پاک جلایا جا رہے یہ نیت لوگاں انہوں سمجھان دے ضرورت ہے بھائی جن جس لئے کوئی نیک کام کیتا جاندہ ہے وہ دی بہت زیادہ محنت کرنی پہن دی ہوں تجھے کر رہے ہو عام پبلک انہوں بھی سمجھاننے ہیں اللہ کہہ رہے ساڑے علماء کرام تا اتفاق ہو گئے اسے انہوں دے بیٹھے ہیں تو اسے میٹنگ کر لو تحقیق کر لو اگر تو آڈے علماء سرجی گا لے اگر تو آڈے علماء نہیں بہن گئے اسی دنی دینا دیکھو نا میں انہوں دا موقف دینا میں کوئی نمائندہ دنی دوسری پاس دوسری جا کے انہوں بڑے نو دسو کہ وہ کہہ لے نا کیسے ہی تے بیٹھے ہیں کیوں سے اپنی تسلیت حقیق کرنے کسے بندے نو گنہگار لکھے بچے پیچھے انہوں دے رو رہے نہیں دالے دن ساڑھے دو ساڑھ گناہگار نہیں تے پھر آج دس دن ہوگئے نظر کہہ دے چکے ہونے گناہگار نہیں تے پھر کہہ دے چکے ہونے دس دن اس سارے حالات کسے بندے پلیس پڑھ دیئے چم بھی گھنٹے زیادہ نہیں رکھ سکے گزارش ہے کہ عرب کو عجمد بیچ عمل کیتا جا رہے ہیں اس وقت سعودی عرب دے اندر مصر دے اندر عرب امارات دے اندر اور انہوں دے فتاوہ جات بھی انہوں دے نکول ساڑھ پل مجھے ہوتے ہیں کہ صرف پاکستان دے اندر اور باقی میں پیشلے دن اندر حاضر ہوئے ایسے جو ساب دے کور میں حوالہ جات کچھ اینے ہوں پیشوی کیتے ہیں او دو چاہے کہ اے میرے پانی فرماو کہ اس ٹھم بندے جڑے چار گرفتار نے ساڑھے چارے چکیاں لگے ہیں اتھے ہوئے سخت سزا ہے جنہیں جے لے کہ یہ نہیں ہے کہ عام روٹین مجرم بھی کوئی نہیں تے سخت سزا دے ویچوی ہیں مجرم ثابت نہیں تہتے سزا کیوں ہے سیپریٹ رکھی ہوئے انہوں نے اسے تفیر پیرا زبا